بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاظ ٹابیوں کی معنید ہے ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے مو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں زندگی کی ٹتلی تو ہم پکڑ نہیں پائے رنگ ہاتھ آئے ہیں وہ بھی ہلکے ہلکے سے خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے بدترین کہت احساس کا کہت ہے ہر دکھ کے بعد سکھ ہے پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجنا خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں رختتے اے بزنے جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں آ اس آباد ورانے میں گھبراتا ہوں میں یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا یا اللہ امید پیدا کرنے والی لے کی عطا فرما آمین تم آمین شوق مری لے میں ہے شوق مری لے میں ہے نغمہ اللہ ہوں کا میرے رگ و پے میں ہے اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو مڑے مڑے سے ہیں کتاب حیات کے صفحات یہ کون ہے جو مجھے میرے بات پڑتا ہے چولی کا انتظار تھا مید سم کو اس قدر قودے کو پانتا رہا اولاد کی طرح جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی چڑیوں سے کہو اپنے نشمن سے نہ نکلیں اس دور کا ہر شخ اقابوں کی طرح ہے عدیم اب تک وہی بچپن وہی تقریب کاری ہے کف کو توڑ دیتا ہے پر اندے چھوڑ دیتا ہے چلتے رہیں گے قافلے میرے بغیر بھی یہاں ایک ستارہ ٹوٹ جانے سے پلک سنہا نہیں ہوتا خواب اور تمنا کا چاہ حساب رکھنا ہے پاہشے ہیں صدیوں کی عمر تو ذراسی ہے یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے ہر موڑ پر ٹھوکر لگی ہے ہر حال میں چلنا پڑتا ہے کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے کبھی چھت کے رونا پڑتا ہے کبھی مر کر جینا پڑتا ہے کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے پھر خوشیاں لوٹ کر آئیں گی اس آنس پر جینا پڑتا ہے کیا تیرے ہاتھ بھی چاہت نے یہی کچھ آیا خون سوکے ہوئے تحریر پرانی کوئی نہ کردہ پر تفسرہ کرنا تحمد اور بہتان کہلاتا ہے کردہ پر تفسرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو تحمد بہتان اور غیبت سے بچائے آمین بس لکس اٹھاتے ہیں سبزے کی انایت سے ہم دیکھ نہیں سکتے شبنم میں چھپی ہوئی شب بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے تم ذرا شجر کو دلاسا دو میں پرندے بلا کے لاتا ہوں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں سارے دھکھ تین لبزوں پر آ کر ختم اللہ ہے نا وقت کی چند ساعتیں ساغر لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو ایک کھانے میں آپ رہتے ہیں دوسرا دل میں کوئی کھانا نہیں آپ نے دھوپ آگئی کہتے آپ کو سائبان ہوا کرتے تھے وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشمکش انقلاب صورت شمشیر ہے دست قضام وقوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب کسی سے بدلہ لینے کا مزہ دو چار دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑھتا ہے دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تم آمین